شوگر اگر انکنٹرولڈ ہو تو وہ آپ کے جو ہے وہ اصاب کو کمزور کر دیتی ہے شوگر ہائی بلڈ شوگر آپ کی نروز کو آپ کے اصاب کو کمزور کرنا شروع کر دیتی ہے اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ پیشنٹ کو اٹھنا بیٹھنا مشکل ہو جاتا ہے پاؤں سنونا شروع ہو جاتے ہیں پاؤں جلنا شروع ہو جاتے ہیں مزید ایسی انفرمیٹیو ویڈیوز کے لیے آپ مرہم کے چینل کو سبسکرائب کریں آپ کو بہت فائدہ ہوگا اور بہت ساری انفرمیٹیو ویڈیوز یہاں پر اویلیبل ہیں السلام علیکم آج ہم بات کریں گے اصابی کمزوری کا علاج کیا ہوگا اصابی کمزوری ایک جنرلائزڈ ٹام ہے ایک ویگ ٹام ہے اس میں بہت ساری بیماریاں آ جاتی ہیں لیکن جنرلی پیشنٹ کی ہیلتھ کنڈیشن کے لحاظ سے ہم اس کا برکب کراتے ہیں بہت سارے پیشنٹس میرے پاس آتے ہیں ینگ پیشنٹس کے ہمیں کمزوری جسم میں محسوس ہوتی ہے طاقت نہیں ہے جان نہیں ہے ان کا ورک اپ انڈرلائنگ ڈیزیز کے حساب سے ہوتا ہے تو موسٹلی اس میں جو سب سے کامن وجہ ہے وہ ڈائیبیٹیز ہونا اور جو ہے وہ ڈائیبیٹیز کی کامپلیکیشنز اس میں خاص طور پر فالج بہت کامن ہے جن پیشنٹس کو پہلے فالج ہوا ہوا ہے یا ریسنٹ فالج ہوا ہے ان میں پتھوں کی کمزوری ہونا شروع ہو جاتی ہے جسم میں طاقت کی کمی ہونا شروع ہو جاتی ہے اس کے علاوہ شوگر اگر انکنٹرولڈ ہو تو وہ آپ کے حساب کو کمزور کر دیتی ہے شوگر ہائی بلڈ شوگر آپ کی نفس کو آپ کے حساب کو کمزور کرنا شروع کر دیتی ہے اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ پیشنٹ کو اٹھنا بیٹھنا مشکل ہو جاتا ہے پاؤں سنونا شروع ہو جاتے ہیں پاؤں جلنا شروع ہو جاتے ہیں اور بعض اوقات یہ اس قدر سویر ہو جاتا ہے کہ چلتے ہوئے پاؤں سے جوتا اتر جائے اور پیشنٹ کو پتہ نہیں جلتا یا کوئی کیل کانٹا چھپ جائے اس کا پتہ نہیں جلتا یا خدا نہ قصدہ کوئی برن ہو جائے اور پیشنٹ کو اس زخم کا پتہ ہی نہیں جلتا ہے کہ یہ زخم جلنے سے کب ہوا ہے اس حد تک سویر ہو جاتا ہے تو ایک وجہ تو یہ ہے اس میں تو آپ کو اپنے انڈوکرنالوجس سے یا فیزیشنز کے ساتھ آپ رافتہ کر کے اپنی ڈائیوٹیز کو کنٹرول کریں اور ایسابی طاقت کے لیے کچھ وٹیمنز ہیں وہ آپ کے فیزیشن آپ کو پریسکرائب کرتے ہیں اس کے علاوہ اور بہت ساری ایسابی مماریاں ہیں جس میں پتھوں کی کمزوری جس میں اس کی ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے کہ بعض پیشنٹس جو ہیں ان کو بازوں کے اوپری حصے میں کمزوری ہوتی ہے ٹانگوں کے اوپری حصے میں کمزوری ہوتی ہے کچھ پیشنٹس ہمارے پاس آتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم بالوں میں کنگی نہیں کر پاتے اتنا ہاتھ اوپر نہیں اٹھتا کچھ پیشنٹس اس طرح کی کمپلینٹس سے آتے ہیں کہ ہم باتھروم میں جائیں ٹوائلٹ میں جائیں فلش پر بیٹھ جائیں تو اٹھ نہیں سکتے زمین پر بیٹھ جائیں تو اٹھ نہیں سکتے تو یہ اس کو ہم کہتے ہیں پروکزیمل مسل بیگنس یعنی کہ اوپری سے بازوں کی اور ٹانگوں کے اوپری سے کے مسل بیگنس اس کی وجوہات مختلف ہیں اس کے لیے ہم اکثر فیزیشنز جو ہیں وہ نیورالوجس کے پاس بھی پیشنٹ کو بھیجتے ہیں خود بھی منیج کر لیتے ہیں اس کے علاوہ کچھ پیشنٹس میں پاؤں جو ہے وہ لٹک جاتا ہے کمر کی ریڈ کی ہڈی میں تنگی آنے کی وجہ سے جو مہرے ہیں وہ ایک دوسرے کے اوپر ہوتے ہیں ان میں کمپریشن آ جائے ایج کے ساتھ ساٹھ سال کی عمر میں پینسٹھ سال کی عمر میں تو وہ کمپریشن آنے کی وجہ سے وہاں سے جو عساب نکلتے ہیں نروز نکلتی ہیں وہ کمپریش ہو جاتی ہیں اس کی وجہ سے ٹانگ میں درد شدید قسم کا ہوتا ہے اس کو ہم ریڈیکلر پین اور پہلے ہم اس کو شیٹکا بولتے تھے تو یہ پین جو ہے وہ بہت کامن ہے یہ میرے پاس بہت پیشنٹس آتے ہیں اس کے لیے کہ خاص طور پر موٹی خواتین جن کا ویٹ بہت زیادہ ہوتا ہے اور ایج ان کی ففٹی پلس ہوتی ہے ان میں لیگ میں پین شدید درد پیچھے سے کمر سے پین نکلتی ہے اور ٹانگ میں پوری جاتی ہے تو یہ پین اگر مسلسل رہے اور پیشنٹ اس کا علاج نہ کروائے اور اس کو برداشت کرتا رہے اور کافی عرصہ گزر جائے تو الٹی میٹلی وہ نروز اتنی ڈیمیج ہو چکی ہوتی ہیں کہ وہ پاؤں جو ہے وہ سیدھا رہتا نہیں ہے پاؤں لٹک جاتا ہے اس کو ہم فوٹ ڈراب دولتے ہیں یہ بھی ایسا بھی کمزوری میں آتا ہے اس طرح اور بھی بہت ساری وجوہات ہیں اگر جو میں نے ساری وجوہات آپ کو بتائی ہیں ان میں سے آپ کو کسی بھی مسئلے سے آپ درپیش ہیں تو آپ اپنے فیزیشن کے ساتھ یا مرحم کے پلیٹ فارم کے تھو میری اپوائنٹمنٹ بک کروا سکتے ہیں میری اس ویڈیو سے ریلیٹڈ اگر کوئی کوسچن ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں اس کو ٹائپ کر سکتے ہیں آپ کو اس کا انسر کیا جائے گا میرا نام ڈاکٹر سمیہ شبیر ہے میں از ای فیزیشن میو ہسپٹل میں اور شام کے ٹائم کیولری ہسپٹل میں کام کر رہی ہوں